آج پوری دنیا میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بعض اعتبارات سے بہت زیادہ پریشانی اور شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال بیٹ جو کہ قرآن کو نازل ہوئے سرگار کی ختم نبوت کا تاج سر پر رکھے ہوئے لیکن آج بھی دنیا میں ساڑھے چودہ سو سال بیٹ گئے بائیس سے پچیس فیصد لوگ مسلمان ہیں بائیس سے پچیس فیصد لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو بڑی باری ترین اکثریت آج بھی نہ آپ کے قرآن کو مانتی ہیں نہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں نہ آپ کے اسلام کو مانتے ہیں کون ذمہ دار ہے کیا سرکار علیہ السلام نے کوئی کمی کی اپنے اس مشن کو کھیلانے میں نہیں کی کیا اکلا فیراش دین سے کتاہییں ہوئی نہیں کیا تابعین تبہ تابعین اور عیم الفقہہ اور محدثی انہوں نے کتاہییں کی نہیں کی وہ اپنا فرض ادا کرتے رہے کمی کہا ہوئی وہ ہمارے انڈ پر ہوئی ہے انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے سرکھ رو ہو گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سیرت کردار خدمات اور کارنامی اور دور کو اگر اسلامی تاریخ سے نکال دیں تو باپ کی جسوں تو نظر آئے گا رو نہیں آئے گی تو اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا یہ وہ اللہ کے بقربین اور منتخب لوگ تھے جن کی شانی جو ہے اللہ نے صرف قرآن میں بیان نہیں کی بلکہ ان کی ایک ایک نشانی جو ہے اللہ نے ہزاروں سال پہلے تورات میں بھی بیان کی اور انجیل مقدس میں بھی بیان کی